اسلام علیکم میری فیملی کیسے آپ سب؟ ابھید آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ ویلکم ٹو می نیو بلوگ دیلی لائف ایت میسیس خان تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائنیز کٹلٹس جو کہ بہت یمی ہوتے ہیں اور بچے بڑے دونوں کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل بھی سپائسی نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں جو چیزیں چائنیز کٹلٹس بنانے کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی میں نے لیے تھے پانچ آلو جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا لیکن ابھی آپ کو بلوگ میں شاید یہ بہت پڑے لگ رہے ہیں لیکن میں نے نومل سائز کے لیے تھے تھوڑا سو چکن میں نے بوائل کر لیا تھا اور دو لسن کے پیس میں نے لیا تھے گارلک کے پیس جن کو میں کرش کر لوں گی اور سپائسیز میں میں نے لیا ہے چائنیز سال یعنی جینو موٹو اور ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سالت اور ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بلیک پیپر یعنی کالی مرچ اور تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے سویا سوس سویا سوس ایک بہت اچھا تیز دیتا ہے جینو موٹو شاید بین ہے پاکستان میں لیکن کئیں کئیں جیوہوں سے مل جاتا ہے یہ ایک الگ ہی زائکہ دیتا ہے چائنیز کٹلیٹس میں چلیں اب ہن کو ہم میش کر لیتے ہیں اور اچھے سے ویڈی کر لیتے ہیں فرائے کے لیے ماشاءاللہ سے ہمارے آلو اور چکن اچھے سے ماش ہو چکا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے نمک چینی سولٹ اور لیت پیپر اور ساتھ ہم اس میں آٹ کریں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس اور ہم اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر بین پڑتا ہے کہ آپ کو کس سے مکس کرنا ہے ہاتھ سے ایزی ہے آپ ہاتھ سے مکس کیجے جس چیز سے بھی آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس سے مکس کر لیجے اور اب ہم کریں گے کٹلیٹس کی کوٹنگ جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بریٹ کرم بریٹ کرم ہمیں پاورڈر فارم میں نہیں ہمیں کرنچی فارم میں چاہیے میں نے دو ایگ لیے جن کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور میں نے یہاں پہ لیا ہے فلور کون فلور اور اب ہم ایک ایک کر کے اپنے کٹلیٹس ریڈی کریں گے جس پہ ہم پہلی کوٹ کریں گے کون فلور کی سیکنڈ ہم اس کو اچھے سے ڈپ کریں گے اچھے سے ڈپ کریں گے تاکہ ہمارے بیٹ کرم اوپر سٹک ہو جائیں اچھے سے اب تھرڈ ہم بیٹ کرم اس پہ لگائیں گے اور یہاں پہ ہماری کوٹنگ ہو جائے گی کمپلیٹ اسی طرح ہم اپنے سب کٹلیٹس کو ریڈی کریں گے اور یہ ہمارے کٹلیٹس ریڈی ہو چکے ہیں آپ چاہے تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ون و ٹو منس کے لیے یہ بلکل ٹیسٹ میں بھی سیم رہیں گے اور سہی بھی رہیں گے اب ہم ایک پین میں آئل لیں گے آئل جیسی ہم آئے گرم ہو جائے گا ہم اس میں اپنے کٹلیٹس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ہم لوگ کٹلیٹس کو لو فلیم پہ فرائی کریں گے کیونکہ اگر ہم میڈیم یا ہائی فلیم پہ فرائی کریں گے تو ہمارے بریڈ کمپ سر جائیں گے اور بہت ہی ایک عجیب ٹیسٹ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹرن کرنا شروع کر دیا ہے اور کلر لائٹ گولڈن براؤن آنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے کٹلیٹس بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور دونوں سائٹ سے بلکل اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اندر سے بلکل پک چکے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے بنایا قدو کرائیتا قدو کرائیتا میں نے اپنی ایک ویڈیو میں دیا ہے آپ جا کے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے